سب سے بڑی خبر کا کننوج میں چھاپے پڑے ہیں سماجوادی پارٹی کے نیتا کے یہاں اور میرے تین سیوگی جھوٹ چکے ہیں گار آف ڈیفنس کالونی سے آشونی کننوج سے اور آرون ممبئی سے سیدھا اور سب سے پہلے رک کرتے ہیں آشونی کا جو کی کننوج میں موجود ہیں آشونی ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے دیکھا آپ نے نیوز انڈیا پر سب سے پہلے وہ جگہ دکھائی ملک میاں کا جو ان کا پورا ورکشوپ تھا جہاں چھاپا پڑا تھا اس وقت کیا تازہ اپڈیٹ ہے رمن جی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یاکوم ملک کے جو فیکٹری ہے وہیں پر موجود ہیں صبح سے نیوز انڈیا لگاتار سب سے پہلے یہاں پر پہنچی تھی اور پل پل کی اپڈیٹ صبح سے ہی لگاتار نیوز انڈیا اپنے درسکوں تک پہنچا رہا ہے اور ابھی آئی ٹی کی جو ٹیم ہے جو لکنو سے ابھی آئی ہے آئی ٹی اور جی ایس ٹی دو ٹیمیں اب یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور چھاپے مادی اس آواز کے اندر اور فیکٹری کے اندر ابھی تک جاری ہیں آہ بلکل آشنی اور صدہ رکھ کرتے ہیں ممبئی کا عرون ممبئی میں بھی چھاپے ماری کی جا رہی ہے جو ان کے ریزینشل ہے علاقہ جو گھر ہیں ان کے جو ان کے کمرشل پروپرٹی ہیں سب ہی جگہ چھاپے ماری کی کاریوائی چل رہی ہے ابھی جی ہاں بلکل آپ کو بتاتے ہیں کہ آج سوڑے سے ہی بسترہ جین کے قریب آٹھ ایسے سینٹر سے جہاں آئی ٹی کے ادھیکاری پہنچے اور وہاں چھاپے چل رہے ہیں ملاڈ اندھیری گورے گاؤں کانجو مارک اور بلے پارلے اس وقت ہاں بلے پارلے کا جو ان کا آفیس ہے وہاں موجود ہیں یہ دیکھئے یہ انٹرپائز سینٹر ہے اور یہاں گراؤنڈ فیور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پولیس کے تینات کیے گئے ہیں پولیس والے اس کے اندر انکم ٹیس کے ادھیکاری ہیں سبہ قریب دس بجے کے آس پاس ایک درجہ انکم ٹیس ادھیکاری یہاں پہا ہے اور بوٹرن ایکس نیچنلس انڈیا لیمیٹیڈ یہ کمپنی کا نام ہے کچھ رائے جین کی ان کے وقت یہاں پہنچے انہوں نے جو بھی آفیسرز یہاں تھے کمپنی کے ان سب کو ایک جگہ بیٹھا دیا اور جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سرچ کیے جا رہے ہیں ہم نے حالانکہ انکم ٹیس ادھیکاریوں سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہمیں آئے ہوئے ایک سرچ آپریشن چل رہا ہے ابھی تک یہاں کیا کیا میں کچھ ملا ہے اس بات کا ابھی تک کچھ نہیں ہوئی ہے لیکن جو ملاڈ میں وہاں انہیں جو ایڈرس دیا گیا تھا اس ایڈرس پہ محض انہیں ایک فلائٹ ملا جو ایڈرس پہ تھا اور وہ بھی کرائے پہ دیا ہوا تھا تو وہاں سے جو سلیوٹس تھے انکم ٹیس پہ وہ واپس چلے گئے ہیں لیکن یہاں بلے پارلے میں جو ریڈ ہے بڑی جو اور شور سے ریڈ چل رہی ہے ہم پوشش کریں گے آپ کو اندر دکھانے کی اندر کیا چل رہا ہے پھر دیکھئے یہاں پر بوٹانیکس نیچرال انڈیا لیمیٹیڈ کمپنی ہے جہاں یہ ریڈ چل رہی ہے پولیس کے عدکاری آپ کو دکھائی دیں گے اس کے اندر قریب ایک درجن انکم ٹیس کے عدکاری ہیں جو چھان بیم کر رہے ہیں سرچ کر رہے ہیں اور سبے سے ہی یہ سر چل رہی ہے دلے پارلے کے واپس واپس آئیں گے آپ درجن بنائے رکھئے تمام جان کریں ایک بار پھر آپ کا رکھ کریں گے واپس ایک بار رکھ کرتا ہے سیدھا گورو کا گورو ڈیفینس کلونی میں آپ موجود ہیں وہاں کی کیا تاجہ استیتی ہے کیا تاجہ اپڈیٹ ہے دیکھیں اگر بات کریں صبح سات بجے کے قریب ہی یہ جو آپ میرے سامنے آواز دیکھ رہے ہیں ملک میاں کا یہ آواز ہے یہاں پہ تقریباً سات بجے جو ہے انکم ٹیکس کی دپارٹمنٹ کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچی اور اس کے علامہ اگر ہم بات کریں ان کا جو پورا آواز ہے یہ اوپر کے جو چوتھا نمبر فلور ہے وہ چوتھے فلور پر پوری جو کاریوائی ہے چھاپے ماری کی وہ چل رہی ہے اس کے علامہ جو ادھکاری تھے وہ اسی گاڑی سے آئے تھے جو گاڑی یہاں پہ بھی اس وقت کھڑی ہوئی ہے اور تقریباً سبح سے ہی جو ٹیمیں جب سے اندر گئی ہیں پانچ گھنٹے کا پورا جو وقت ہے وہ ہو چکا ہے لیکن ابھی کسی پرکار سے کسی بھی سکس کو گھر کے باہر نہیں نکلنے دیا گیا ہے جو پوچھتاچ ہے وہ چل رہی ہے یہی گاڑی تھی جس گاڑی سے تمام جو پولیس کے جو ادھکاری تھے وہ آئے تھے پڑوسیوں کا کہنا ہے جب ہماری ان سے بات چیت ہوئی تو بتا رہے تھے کہ تقریباً آٹھ سے دس دنوں سے ہی جو یہ ملک میاں کا جو یہاں پہ رہتے تھے تو ان سے بات چیت چل رہی ہے کچھ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ لگاتار کھنگالے جا رہے ہیں ریچیک کیے جا رہے ہیں اور پانچ گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا کیونکہ دیکھیں آج اتر پردیس کے اگر بات کریں لگاتار پچاس جگہوں پر یہ پورا چھاپے ماری چلا پورے دیش کے الگ 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 حصوں میں میں بات کروں رمان اور ملک میاں کا جو یہ آواز ہے یہاں پہ اسورنگر میں نیو فرینٹس کالونی میں یہاں پر بھی جو پوری کاروائی ہے وہ چل رہی ہے چھاپے ماری اس لیے بھی کی جا رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ جو ڈاکومنٹ ہیں ان کو ری ویریفائی کرنے کا جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ جہاں جہاں پر ان کی سمپتیاں ہیں وہاں وہاں پر تمام جو ٹیمیں ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور چھاپے ماری کر رہی ہیں کہ آخر میں جو اتر کا یہ کاروبار ہے کن کن جگہوں پر پھیلا ہوا ڈاکی اڈیسہ کے علامہ بھونے سوار اور ڈلی کے الگ الگ حصوں میں بھی ان کا پورا جو کاروبار ہے وہ پھیلا ہوا ہے تمام چیزوں کو تمام جانکاریوں کو یہاں پر جو کروہا کی ٹیم ہے وہ اکترت کر رہی ہے